اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج کی یہ ویڈیو بڑی انٹریسٹنگ ہے اس کا ٹوپک ہے حاسدین کی برکت اور یہ بڑا آپ کو عجیب سا فلسفہ لگی گا یا عجیب سی منطق لگی گی یہ میں نے اپنے دوست عبداللہ سے سیکھی دنیا کے جو بھی نیگیٹیو کام ہوتے ہیں جو بھی نیگٹیو تھوٹس ہوتی ہیں وہ اس میں سے کوئی خیر کا پہلو نکال لیتا ہے میں نے اسے دفعہ بولا کہ جی مایوسی ہو رہی ہے بڑا مایوس ہو گیا ہوں تو اس نے بولا بڑی مبارک بات ہے بڑی اچھی بات ہے ہر جگہ سے جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ کے پاس ہی جاتا ہے نا پھر اس کا مطلب ہر جگہ سے اس کی چھٹی ہو گئی اس نے بھی کام نہیں کیا اس نے بھی کام نہیں کیا اب آرام سے فارغ ہو گئے جانماز پر بیٹھ کے بلکل فوکس کے ساتھ دعا مانگ سکتا ہے تو مایوسی تو بڑی اچھی چیز ہے کہ بندہ ہر جگہ سے مایوس ہو گئے ایک جگہ پہ آ جائے ایک دفعہ کوئی فقیر اس کے پاس آ گیا فقیر نہیں اس نے بولا بیٹا ک کوش اللہ کے واسطے دے دو اللہ کے نام پر یقین جارو میرا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو مایوسی مبارک مائی جی اس سے اچھی بڑی برکت والی کیا بات ہے کہ اللہ کے سواب کا کوئی نہیں ہو اللہ مل گیا تو باقی کیا چاہیے یہ سارے پیسے میرے آپ لے لیجئے بٹوا پورا نکال کے اس نے ہاتھ پہ رکھ دیا یہ اللہ میاں سے میری دوستی کروا دیجئے تو وہ کوئی نہ کوئی فیڈیو اچھا نکال لیتا ہے تو بات ہو رہی تھی یہ حاسدین کی ایک دفعہ میں نے اس سے ذکر کیا میں نے کہا یار یہ دشمن بہت ہو گئے اور بڑے حسد بھی کرتے ہیں اور مختلف چیزیں بھی کرتے رہتے ہیں بڑا تنگ آتا ہوں ان لوگوں سے کیا کروں تو اس نے بولا کہ تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر وہ گالی جو فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے پر مل جائے کوئی اور بندہ سنا دے اس پر شکر ہی ادا کرنا بنتا ہے تو میں کہا یہ کیسے تو کہنے لگا کہ یہ بہت ساری چیزیں زندگی میں آپ کی نصیب میں نہیں ہوتی شاید جب حاسدین حسد کرتے ہیں اور آپ کی ٹ تقدیر کے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص کو فلاں چیز کیوں مل گئی اس کے پاس گاڑی کیوں آ گئی اس کے پاس جوب کیوں آ گئی اس کی شادی اچھی جگہ پہ کیوں ہو گئی یہ امریکہ یا فلاں ملک میں کیوں چلا گیا یہ گھوم پھر کیوں رہا ہے کسی بھی بات کے اوپر تو ان کا اعتراض آپ کے اوپر نہیں ہوتا آپ کی ذات تو کچھ بھی نہیں نا اس پوری دنیا میں چھوٹی سی کوئی حصیت ہی نہیں رکھتی تو اللہ کی تقدیر پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے اور جب مسلسل ب بولتا رہتا ہے پھر قدرت اب آپ کی طرف دیکھتی ہے تو آپ صرف خیر بات رہے ہیں آپ ایک نفع بکش انسان ہیں جو انسانیت کو نفع دے رہے ہیں اور سب کے لیے آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سارے مسلمانوں کو معاف کر دے جو کچھ بھی میں پڑھتا ہوں لکھتا ہوں سب کا سواب تمام مسلمانوں کو پچھا دے تو آپ کے پاس سے صرف خیر ہی خیر جا رہا ہے ان کے پاس سے صرف شہری شہر آ رہا ہے تو قدرت کو بھی زد ہو جاتی ہے بڑی چھی انٹریسنگ بات بولتا ہے کہ اللہ زد کا بادشاہ ہے آپ قرآن شریف میں دیکھیں اللہ صحیح فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہے زندگی دوں جس کو چاہے موت دے دوں جس کو چاہے عزت دوں جس کو چاہے زلت دوں جس کی روزی بڑھا دوں جس کی چاہے روزی تنگ کر دوں دن میں سے رات نکالوں رات میں سے دن نکالوں تو اللہ جو چاہے کرتا ہے اس کو کسی اسیمیلی سے بلپاس نہیں کروانا اس کو کسی سے نہیں پوچھنا اس کو کوئی اسیمیلی کا ہی نہیں بھیج نہیں وہ سوچتا ہے وہ چاہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے تو کینے لگا کہ ان حاسدین کی اجازتے جب سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو قدرت آپ کو پھر موقع دیتی ہے بولتے ہیں اچھے اسے جل لیو اس وجہ سے ہماری تقسیم پر اعتراض کرو ہے ہم اس کو اوڑ دیں گے جو کر سکتے ہو کر لو ایک حدیث شریف تھی کچھ اس طرح کا مفہوم تھا اس کا کہ ایک شخص اسے شخص کو گناہوں پر آر دلارہ ہوتا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے تو پکے پکے جہنمیوں پھر قدرت ایسا کرتی ہے کہ جو شخص آر دلارہ ہوتا ہے اس سے نماز کی توفیق چھن جاتی ہے اور جو بچارہ گناہوں میں ہوتا ہے اللہ اس کو توفیق دے دے نماز کی نیکیوں کی اور جندت میں پہنچ جاتا ہے تو یہ حاسدین ہوتے ہیں نا یہ میں آپ کو پینسل کی مثال دیتا ہوں وہ پینسل کی نوک ہوتی نا کبھی کبھی بلکل ختم ہو جاتی ہے تو آپ شوپنر سے کسی چیز سے اس کو تراشتے ہیں آپ پینسل کو تو اس پر بڑا دکھ ہوتا ہوگا اس کی کھال چھل رہی ہے اس کی بڑی چھل رہی ہے لیکن جب وہ نوک بنتی ہے تو اس نوک سے بہت سارے کام کر سکتا ہے اور پینسل کی پیچھے ہاتھ بھی کسی اور کا ہوتا ہے پینسل سے یہ سمجھنے لگے سارا کام مجھ سے اور ہے تو یہ غلط ہے تو کبھی کبھی قدرت آپ کے اوپر کوئی بندے چھوڑ دیتی ہے اور یہ بات سمجھنے والی ہے تھوڑی سی مشکل ہے اس کو واپس سنیے کبھی کدرت جان بوچ کے آپ کے اوپر کوئی بندے چھوڑ دیتی ہے جو آپ کو زلیل کرتے ہیں جو آپ سے بغض رکھتے ہیں آپ سے حسد کرتے ہیں آپ پہ ظلم کرتے ہیں آپ کی برائیہ کرتے ہیں معاشر میں جا کے آپ کی وہ وہ معائی بیان کرتے ہیں جو آپ میں موجود نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ایک تو یہ سمجھ لیں کہ ترقی کی راہے کھل رہی ہیں اور آپ ضرور 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 ترقی کریں گے کیونکہ کسی کے کہنے سے اگر کچھ ہوتا تو پوری دنیا ختم ہو چکی ہوتی سب لوگ ایک زیسٹروں کو بد دعائیں دے دے کی ہی مار چکے ہوتے اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے کسی کی بد دعائوں کا حسد کا کوئی اثر نہیں پڑتا دوسری بات یہ جان لیجئے کہ آپ صحیح راہ پر چل رہے ہیں اگر آپ صحیح راہ کے اوپر ہیں تو یہ پتھر بھی آئیں گے گالیاں بھی آئیں گی لوگ بھی آکے سر ٹکرائیں گے میرے دوست ہیں جعوی چودری صاحب جو ایکسپیس میں لکھتے ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ انسان کے پاس دو چوئیسز ہیں یہاں تو وہ لوگوں کا ترس ریسیو کریں کہ لوگ اس کے پر ترس کھائیں کہ یا بچالا کتنا غریب ہے مجبور ہے کیا ظلم ہو گیا یا لوگ اس سے جلن کریں تو وہ کہتے ہیں جلن والا طریقہ اچھا ہے لوگ جلیں یہ زیادہ بہتر ہے وجہ ہے اس کے ترس کھائیں میرے دوست عبداللہ کہتا ہے اس سے اچھا بھی ایک طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ اس بات کی فکر چھوڑ دی جائے کہ کون ترس کھا رہا ہے اور کون جل رہا ہے کون بدعا دے رہا ہے اور کون حسد کر رہا ہے بندہ رات کی تاریخی میں اپنے مالک کے پاس جائے اور اپنے رب سے عرض کرے کہ اللہ یہ کام کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں انسان ہوں مجبور ہوں بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے تو اس دکھ کے بدلے بھی مجھے ثواب دے دے اس دکھ کو بھی میری نیکیوں کی انونٹری میں لکھ لے یہ جو سزا مجھے ملی کہ میری عزت تھی اور اس نے کوشش کی کہ وہ اس کو تباہ کرے اس کو بھی ہدایت دے مجھے اور عزت عطا فرما ہر گالی کے بدلے میں دعا دینا سیکھ لیجئے ہر برائی کے بدلے میں نیکیہ سمیٹنا سیکھ لیجئے تو یہ حاسدین کی برکت ہوتی ہے اگر یہ کسی کو مل جائے زندگی کے اندر تو بہت انچہ جاتا ہے پھر وہ جو چاہے کر لیں جتنا چاہے حسد کر لیں جتنی چاہے برائی کر لیں ان کا چلتا کچھ نہیں ہے اور وہ یہ بولتے ہیں کہ بندہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے اس کمبخت کو ہوتا کیوں کچھ نہیں کوئی اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کی ٹکر اس بندے کے ساتھ نہیں ہے کبھی بھی کسی شخص سے پھڑا کریں جو دیکھ لیا کریں اس کے پیچھے کون ہے اگر تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق ہے تو یقین جانئے اگر وہ گلتی پر بھی ہے نا تو آپ کے چھوٹے سے فائدے کے لیے یا نقصان کے لیے اللہ اپنے دوست کو آپ کے حوالے نہیں کرے گا اگر اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو قدرت کی ایک نیک دن پکڑ آنی ہے جس دن پکڑ آئے گی آپ کا حساب اس کے ساتھ ہی ہو جائے گا تب بھی نہیں بنتا کہ آپ کسی مسلمان کیا کسی انسان کو بددعائے دیں یا اس کے لیے حسد کو دل میں پا لیں حسد ایک ایسی آگ ہے جس میں بندہ جلتا رہتا ہے جلتا رہتا ہے اور جل کر خود ہی ختم ہو جاتا ہے باقی کسی کا انقصان نہیں ہوتا اور یہ ایسی آگ ہے جو باہر والوں کو عمومن نظر بھی نہیں آتی بندہ خود ہی گھل رہا ہوتا ہے باہر والا کوئی دیکھے تو بچارے کے لیے کوئی اپائے کرے کوئی نہ کوئی اس کے اوپر اس کا علاج کرے اس کو نظر ہی نہیں ہے گی تو کیا کرے گا امید ہے یہ مشکل باتیں آج نہیں تو اتنا ایک دن آپ کو ضرور سمجھ میں آ جائیں گی میرے باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی